نمسکار کسان بھائیوں سوگت ہے آپ کا چینل اگری آکاس پہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو اپکو کمپنی کا سگاری کا ہے جو یہ سگاری کا سمدر سہواز نرمیت خاد ہے اس کو ہم کیسے پریوک کر سکتے ہیں اور دھان کی ففل میں اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور میں نے جو اپنی ففل میں یوچ کریا ہے آپ اس کن پر دیکھ رہے ہیں میں نے دھان کی ففل میں سگاری کو پیوک کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدے ملے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ کھیتی ویڈیو ایسی ویڈیو خیتی ویڈیو جانکاری ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک جلوڑ کر دیجئے چلیے ہم شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا جروری ہے کہ آخر سگاری کا ہوتی کیا ہے ہمارے دیش کی سب سے بڑی خاد نرماتا کمپنیوں میں اس کو بنایا ہوا ہے جیسے کہ یہ آپ جانتے ہیں افکو نے حالی میں نینے یوریا لانچ کیا ہوا ہے نینے یوریا کا ویڈیو میں نے بنایا ہے اس کو بھی آپ جا کر کے آئی بٹن پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے سگاری کا کی دہان میں سگاریا کیا فائدے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوا کہ سگاری کا ہے کیا سگاری کا سمدری سیوال فی نرمیت ایک دانے دار خاد ہے اور یہ لکڑ فارم میں ملتی ہے یعنی آپ اس کو درب کے روپ میں بھی کھرید سکتے ہیں دو یوریا ڈی اے پی ان پی کے خریدتے ہیں وہ دانے دار ہوتی ہے ویسے ہی آپ اس کو ترل روپ میں بھی خرید سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک دانے دار اور لکڑ فارم میں اپلپد ایک خاد ہے جو دیوک خاد ہے سمدری چیز سیوالوں سے بنی ہے اب اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بھنے بھنے فسلوں میں اس کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں تو وہ ٹاپک ہم پھر کفی کور کریں گے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دھان کی فسل میں ہم سگاریا کو پیوگ کیسے کر سکتے ہیں دھان کی فسل میں جو ہے یہ پود کو بڑھاتا ہے یعنی جو اس کا پودھیں ہیں ان کو بڑھاتا ہے کلوں کو بڑھاتا ہے ان کی جڑوں کو بھی مجبوط کرتا ہے جس سے کی جب جڑ مجبوط ہو جائے گی تو پودھا گیرے گا نہیں دیکھتر کسان بھائیوں کا جو سوال ہوتا ہے بلے ویڈیو کے نیچے بھی وہ میں دیکھتا ہوں کہ دھان پھل آنے کے آنے کے بعد یعنی باللے تکنی شروع جائیں دھان گر جاتا ہے بھائی صاحب آپ نے اس کی جڑوں کے اوپر کام نہیں کیا تو آپ اس سے جڑیں اس کی مجبوط ہو جاتی ہیں اس سے جڑ مجبوط ہو جاتی ہے اور گڑھاتا بھی بڑھ جاتی ہے دانیں بھی چمکدار ہو جاتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ہے یہ لکوڈ کی اس طریقے سے جاتا ہے کتنے کا ملتا ہے اس کے بعد بات کریں گے کہ دانے دار سکھاری کا ہم کیسے خرید سکتے ہیں اور یہ کتنے روپے میں ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لکوڈ کی لکوڈ میں گر آپ اس کی سو ایمل کی بوتل خریدنے جائیں گے تو یہ آپ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے کہ اس کو ایکڑ میں بھی گھے میں کیسے دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جسے سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے جو دھان ہے یہ لگ بھگ 30 سے 35 دن کے ہو چکے ہیں 32 سے 33 دن کا آج ہو چکا ہے تو 33 دن میں اس میں کافی جاتا گروہ ہے کافی ادھا کلے نکلے ہوئے ہیں اور اس میں جو جڑھ ہیں وہ کافی گہری ہیں تو یہ سب میں نے کیسے کیا ہے اس کا دینے کا صحیح سمجھ کیا ہوتا ہے سگاری کا جو ہے وہ آپ اس کو روپائی کے سمجھ دے سکتے ہیں اور اگر روپائی کے سمجھ آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ اس کو دس دن کے روپائی کے دس دن کے بعد بھی اس کو دے سکتے ہیں اور جو دوسری ہے بار اس کو ہمیں دینا ہے وہ لگو ہم 40 دن میں دے سکتے ہیں تو سگاری کا کا اپیوگ ہم نے آپ کو بتا دیا کچھ کسان بھائیں جو اس کو تین بار اپیوگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کا دو بار اپیوگ کیجئے اور دو بار میں ففل آپ کی کافی اچھی ہو جائے گی دھان کی اب ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ لکڑ میں کیسے ملتی ہے اور دانے دار میں کیسے ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسے کیسے اپیوگ کرنا اور کتنے میں اپیوگ کرنا ہے اگر آپ دھائی سو ایمل درب بیوائی لے کے آتے ہیں تو آپ کو لگ بھگ ایک اکڑ میں اسے ڈال سکتے ہیں ایک اکڑ میں آپ کو لگ بھگ دھائی سو ایمل لکڑ والی ڈال دی چاہیے alright تو آپ مقابل کونا ہے ضرور بہت کہیں پر معلومی ہے آپ کے لئے روز ورنے کے لئے آپ کے لئے اس رجائر پیس کے لئے دار مساکتے ہیں اور جو دانے دار ہے اس کو آپ ہاتھ سے بھی چھیڑ سکتے ہیں اور جو لکڈ ہے اس کو آپ کو ڈریپ کے مادہم سے دینا ہوگا ڈریپ کے مادہم سے آپ سمجھتے ہوں گے یا پھر میں آپ کو اور آسان باسا میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ پانی ملا کر کے ڈھائی سیمل آپ لائیں گے اس کو پانی ملا کر کے چار سے پانچ لیٹر کھیت میں چھڑکاؤ کے بعد دے سکتے ہیں دانے دار اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کے پہلے بھی آپ سنچائی کر سکتے ہیں اگر آپ لکڈ فارم میں اس کا پیوک کر رہے ہیں تو آپ اس کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد ہی سچائی کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری جانکاری مل گئی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ کھیتی سے جڑی ہوئی آئیسی ہی ویڈیو آگے آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے اگری آکاس ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you so much